اسلام علیکم ناظرین گوڈ مارننگ سیف سٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان تاہرہ علی اور میں ہوں آجیل حسنات آجیل کیسے ہیں آپ الحمدلیلہ تاہرہ آج آپ تھوڑی سی محسوس ہو رہا تھا مجھے کہ تھوڑی سی طبیعت ناساز ہے کچھ نین بھی پوری نہیں ہوئی بھی تو اس کے آفٹر شوکس اور آفٹر فیکٹ آتے رہتے ہیں کہ آپ کو بیٹھے بٹی ایسی سستی سے محسوس ہوتی ہے اور آپ کافیت تک ڈل خود کو محسوس کرتے ہیں تو آج میری بھی کچھ ایسی کیفیت ہے آجیل کافیت شاش پہ شاش اور ایکٹیو نظر آ رہے ہیں لیکن میں آپ کو آج شوکا کچھ ڈل نظر آوں گی تو موسم میں آج کچھ مجھے لگ رہا ہے کہ بادل بادل اور بادل وہ سورس کے کچھ آپس میں چل رہے ہیں آنکھ مچولی جاری ہے اور آگے بھی دو آنے والے میں خلال دو دنوں میں محکمہ موسمی آتے ہیں محکمہ یہی پیشنٹ کوئی کی تھی کہ اس لیگ میں بار ایک ایکسپیکٹڈ ہے اور بوندہ باندھی ہوتی رہے گی اور کچھ آپ کو بادل والا ایلیمنٹ بھی ملتا رہے گا کہیں دھوپ گئے گا یہ کہا جائے کہ بہت زیادہ گروی نہیں ہوگی تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا دوسرا اشتہ جاری ہے آج الحمدللہ پندروہ روزہ رکھ چکے ہیں چودہ یا پندہ روزہ ہی رہے گئے ہیں مطلب رمضان سٹارٹ ہوا اور اب قریباً آدھا ختم ہو گیا ہے اور اختتام کے جانب رواں دواں ہیں روزے آئے اور چلے بھی گئے پتہ بھی انشاءاللہ اور اس میں آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں نہیں کر رہے تو کس چیز کا انتظار ہے چودہ سے پندہ روزہ رہ گئے ہیں اور زیادہ زیادہ خیرات کریں صدقہ دیں اللہ کی رامے دیں جتنا میکسیمم دے سکتے ہیں دیں کیونکہ یہ بہت تھوڑے سے دن ہیں جتنی نیکیاں کما سکتے ہیں کما لیجیے جی وقت بہت کم رہ گیا ہے اور برائی کو اپنی جو ہے نا اپنی ذات کے اوپر بھی تھوڑا سی توجہ دیں اپنی بھی اسلاح کریں دیکھیں جی برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرنا ہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہے عمومی طور پر طرح ہمارا جو معاشر ہے نا ہم کیا کہتے ہیں وہ ہمارا ایک محاور ہے نا کیڑے نکالنا ہم موسٹی کیڑے نکالتے ہیں دوسروں میں ہم دوسروں میں خامیاں ڈھوٹتے ہیں اور ہمیشہ دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایک کے طرف انگلی اٹھاتے ہیں تو تین انگلیاں آپ کی اپنی طرف گھوٹتی ہیں تو آپ خود کے گریبان میں بھی جھنکے ہیں دوسروں پر تو ہم جب بات کر رہے ہیں تنقید کر رہے ہیں تو سوچیں تو ذرا کہ ہم میں بھی وہ خامی تھی اور ہم کیا اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں یا صرف دوسروں کے بات کر رہے ہیں تو یہ ایک کافی ایسی چیز ہے تو ہم سب میں پائی جاتی ہے اسی وجہ سے معاشرے میں نیگٹیوٹی پھیل رہی ہے تو اس کو اوورکم کیجئے معاشرے کو جو پوزیٹیو پوزیٹیوزم کی طرف لے کے جائے اس کو جاگر کیجئے اور دوسروں میں چھائیاں تلاش کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ خود آپ کا مود اچھا رہے گا آپ پوزیٹیوٹی کی طرف جائیں گے ایک خوشگوار محول لگے گا جو اگریسیف ہوتے ہیں وہ کم سے کم ہوں گے رمضان میں اقصر ہم چھرچرے زیادہ ہوتے ہیں اگریسیف زیادہ ہوتے ہیں تو کوشش کریں گے دوسروں میں اچھائیاں تلاش کریں اور اپنے اندر دیکھیں خوابی ہو تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ ساری برائیہ میرے میں یہ ہیں لوگ تو سارے بہت اچھے ہیں اس کو اپلائے کیجئے گا اپنے زندگی میں چلیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کے طرف آج کی اخبارات سے تو پہلی خبر ہے جی ہماری ہم پیش کریں گے آپ کی طرف بات کریں گے پتنگ بازی کے حوالے سے اور چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک تو ٹریک ڈاؤن بہت سخت ہو چکا ہے پتنگ بازی پہ لیکن اس کی باوجود آج میں دیکھتی ہوں کہ یہ ختم نہیں ہو پا رہی یہ آپ کی نظروں میں سے بھی میرے خاصل سے وہ ویڈیو گزری ہوگی کل پھر ہماری جو اچھا تاہرہ ویڈیوز دے کے مطلب کہ دیکھی نہیں جاتی مطلب دہل جاتا ہے دل کہ کس طرح سے ایک نوجوان جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا کل وزیر اللہ پنجاب جو ہیں وہ وہاں پہ ان کے گھر کاؤں نے وزیٹ کیا یہ کیا اس کو کہیں ہم معاشرے کی بے ہی سی چیک کیجئے تاہرہ اس کے باوجود کوئی نہ کوئی واقعہ ہو گیا کل بھی شو میں میں نے ڈسکس کیا یہ بڑا ضروری ہے اس کو ڈسکس کرنا تاکہ اویرنس ہو تاہرہ میں نے کل بھی بتایا کل لاہور میں اور قصور کا ایریا پتوں کی وہاں پہ بھی بچے دو بچوں کی جو اپنی جانوں سے آدھو ہیں صرف اس پتنگ بازی کی پتہ ہم نے سیکھا کچھ نہیں ہے ہم نے اچھا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بچے پتنگ اڑاتے خود ظاہر ہے اس چیز کا حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں انپورچنیٹل اور اس کے لئے وہ کچھ ایسے معصوم لوگ بائک پہ جا رہے ہیں ان کا تو کسی بھی ایسی ایکٹیوٹی میں انوالو نہیں ہوتے لیکن وہ آپ کی دھاتی ہے جو اتنی سنگدل اور خونی میں خونی اس کو کہوں گی یہ دور ہے اس کی نظر ہو جاتے ہیں اور جان کے بازی ہار جاتے ہیں چوبیس گھنٹوں کے دران مزید پانچ سو بارہ پتنگ باز گرفتال کر لیے گئے ہیں مزیر اللہ پنجاب اور آئی جی پنجاب کی ہدایت پر سخت اور کڑا جو ہے ان کا مطلب سے کہتے ہیں سخت قسم کا کریک ڈاؤن جاری ہے اور اس پہ نو کمپرومائز والا ایلیمنٹ ہے اور تمام جو پنجاب کی شہر ہے وہاں سے جی چون ہزار سے زائد پتنگیں آٹھ سو سے زائد دوریں چرخیاں برامت کر لی گئی ہیں اور ایک ماہ کے دوران لاہور سمیت صبح بھر میں اینٹی کائٹ فلائنگ کے تحت جو ہے اکتیس سو سے زائد مقدمات درج کر لیے گئے ہیں اور اس پہ تیزی اسی لیے لائے گئی ہے تاکہ اس کو اس خونی کھیل کو کم سے کم کیا جائے اور اس میں آپ کے تعبون کی ہمیں بہت ضرورت ہے آپ اگر دیکھیں اس قسم کی بھی کوئی ایکٹیوٹی ہوتے تو ہمیں پوری تو ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں داکہ خدا نہ خاصتہ یہ حادثہ آپ کی کسی عزیز کے ساتھ یا آس پاس کسی کے ساتھ رونما نہ ہو جائے اگر آپ ون فائی پہ اطلاع نہیں دے سکتے اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہماری جو اشناکت ظاہر ہو جائے گی تو آپ ہمارا تاہرہ Crime Stopper Service نمبر ناظرین کو بتائے گا کیا نمبر ہے ہمارا 0333 Safe City یہ ہمارا نمبر ہے Crime Stopper Service یہاں پہ آپ ہمیں اطلاع دے سکتے ہیں جیسے آج نے نے بتایا کہ آپ کی identity کو جی secret رکھا جائے گا اس کے لئے ہماری ویب سائٹ www.psca.gop.p آپ کو ایک ویڈیو اگر آپ نے چھپ کے بنائی ہے تو وہ بھی آپ ہمیں ویڈیو بھی سینڈ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے پاس ویڈیو ایبڈنس ہو اور اس پہ ہم کاروائی کر سکیں آجر اگلی کیا نیوز ہے آپ کے پاس اچھا تہرہ آپ کو ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب Safe Cities Authority کے نئے بھرتی ہونے والے 100 پولیس کمیونکیشن آفیسرز جو ہیں انہوں نے بقاعدہ طور پر ڈیوٹی سنبھال لی ہم نے یہ ایک جب سے ہم مینجمنٹ چینج ہوئی ہے نئی بھرتیوں کا آغاز کیا تھا 308 ٹوٹل امیدواروں کو جو ہے وہ انٹرویو اور ٹیسٹ کے بعد کامیاب قرار دیا گیا تھا ان کو ہم سٹیپ بی سٹیپ مرحلہ بار ان میں سے لے کر آ رہے ہیں ٹریننگ کر رہے ہیں سو لوگوں کی ہم نے ٹریننگ کی ہے جی سو لوگوں کی مکمل ٹریننگ کرنے کے بعد اس سے پہلے بھی لوگ آئے گئے اور اب مزید سے سو لوگ مطلب انہوں نے پھر چارٹ سنبھالی اس میں دو سو تریپن امیدواروں کو اوپن میریٹ جبکہ تریپن خواتین کوٹا اور دو اقلیتی کوٹا کی بنیاد پر بھرتی کیے گئے ہیں بلکل تین سو آرٹ ہم بتا رہے ہیں جی ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں ایک تو پنجاب سیف سٹیز آثورٹی میں اور دوسرا ان کو گللک بھی بولتے ہیں کہ وہ اچھے سے کام کرے نیا بلڈ ہوتا ہے اس پر انرجی زیادہ ہوتی ہے اچھے سے کام کرتے ہیں وہ اور ان کو ویلکم کہتے ہیں کونگریجولیشنز کے انہوں نے ٹیسٹ بھی پاس کیا اور آج وہ بقاعدہ طور پر انہوں نے اپنی سیٹ سنبھال لیا اپنا چارٹ سنبھال لیا آگے چلتے ہیں ہم بات کرتے ہیں یہ تین سالہ گمشدہ بچہ ان کے والدین کے حوالے کر دیا گیا ہے پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کے جانب سے اچھے پنجاب سیف سیریز آتھارٹی کے لاؤس ان پاؤنڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ہم ہمیشہ ذکر کرتے ہیں اور ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کس طرح سے یہ دپارٹمنٹ کام کر رہا ہے اور آپ اپنے آس پاس کہیں بھی کوئی معصوم بچہ دیکھیں کوئی ایسا بچہ جو گم گیا ہو آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ یہ بچہ جس کے پیرنٹس اس کے آس پاس نہیں ہیں یا خدا نخواستہ آپ کا اپنا آپ کی فیملی کو بچہ کھو جائے تو پنجاب سیف سیریز آتھارٹی کا لاؤس ان پاؤنڈ ڈپارٹمنٹ ہے ایک طور پر فوری طور پر ون فیق پر اطلاع دینی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ویٹس ایپ نمبر ہے ہمارا 0316 7777 4167 اس نمبر پر آپ ہمیں ویٹس ایپ کے ایک بڑی خوشی تھی ان کے پیرنٹس کے ایکسپریشن تو ان کے اتنے زیادہ بڑے تھے کہ قانون حافظ کرنے والے ادارے ان کے لئے اتنا کام کریں اب تک پنجاب سیف سیریز آتھارٹی کا لاؤس ان فاؤنڈ ڈپارٹمنٹ پانچ ہزار سے زائد گمشدہ افراد کو ان کے پیرنٹس سے بچوں کو اگر بچے کے بچہ کھویا تھا اسی طرح سے اطلاع ملی اور کہیں سے بچے کے ملنے کی اطلاع ملی دونوں کیسی اس کو میچ کیا گیا اور اس کے بعد اس کے پیرنٹس کے حوالے کر دیا گیا جی بچے کو تو آپ بھی دیکھیں تو فائی تو پہ آپ نے اس حوالے سے اطلاع دینی ہے آجل اگلی کیا خبر آپ کے پاس جس طرح کہ ہم اپنے ناظرین سے شیئر کرتے ہیں پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کی 24 by 7 ریپورٹ پچھلے 24 غیر ضروری غیر متعلقہ کال زیادہ تھی فیک کال زیادہ تھی تو آپ اس حوالے سے تاہیرہ اکثر کہتے یہ چیزیں سکول لیول پہ بتانی چاہیے میٹرک تک بچوں کو بتانا چاہیے یہ ایک ایمجنسی ہلپ لائن نمبر ہے اس کا میس یوز نہیں کرنا اس حوالے سے بتا رہے تھے آپ اور لاہور کو خاص کر کے آٹھ ہزار کیمراز مانیٹر کر رہے ہیں تو اچھلے 24 گھنٹوں میں 854 مشکوک سرگرمیوں کی آپ زیادہ دی گئی ہمارے ویرشول پرٹولنگ آفیسرز کی مرض سے 24 گھنٹے آپ کی نگرانی مصروف ہیں آپ کی حفاظت پر معمور ہیں جی اس کے علاوہ اگر ہم بہت امپورٹنٹ ہماری جو ایک انیشیٹیو ہے پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کا ومن سیفٹی ایپ خاص کر خواتین کے لئے بنائی گئی ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ خواتین اکثر بیشتر بازار میں شاپنگ کے لئے جاتی ہیں تو خوشگوار ناخوشگوار واقعہ پیش آ جاتا ہے اکثر ہماری مائیں بہنیں جو ہیں ان کو لوکیشن کا نہیں پتا ہوتا نا ان کا متعلقہ تھانا کون سے ہے وہ اس وقت کہاں پہ ہیں اگزیکٹ لوکیشن نہیں بتا سکتی جس وقت سے ہماری جو فیلڈ فورس ہے ان کو ان تک پہنچانا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے تو سیف سیٹیز نے اس کا ایک حل نکال ہے جی ومن سیفٹی ایپ کے صورت میں آپ یہاں پر ہمیں نا صرف کال کر سکتی ہیں بلکہ ہم سے چیٹ بھی کر سکتی ہیں آپ اگر صرف چیٹ کرتے ہیں تو آپ ہمارے پاس آ جائے گی اور ہمارے لئے بڑا آسان ہو جائے گا ہم فیلڈ فورس کو آپ تک پہنچ سکیں تو پیچھ چوبیس گھنٹوں میں پندرہ خواتین نے ومن سیفٹی آئی اپنی کیوریز ہم سے ڈسکس کی اور ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کی کیوریز کو جو جی جی سول آؤٹ کریں جی اس کے کیسیز کو سول کرنے میں جی اگلی خبر جی فیشل ریکونیزیشن آلرٹ کیمراز جو ہمارے ہیں بہت ایپورٹن کیمراز جی آپ جو کرمینل ریکارڈ رکھنے والے ہمارے جو کرمینل ہیں ان کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے جب وہ ان کی حدود میں سے گزرتے ہیں تو ہمارے پاس الٹ جاری ہو جی پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اکیامن مشکوک ریکارڈ رکھنے والے جو کرمینل ہیں ان کی جو الٹ جاری ہو ہے تو اس کے اوپر ہم نے فیڈ فورس کو آگے بھیجا اور کار رویہ کی ہیں بلکل اب چلیں گے آگے بات کریں گے ہم بچوں کے منشاعت سپلائے کرنے والی خاتون کا گرو گرفتار کر لیا اچھا خواتین اب اس معاملے میں کہتی ہم عام ٹیوز کرتا ہے خاتون کسی سے کم نہیں تو ہر فیل میں ہر جگہ پہ خاتون مردوں کے شانہ بشانہ اپنا کام کرتی نظر آئی رہی اسی طرح سے جو ہمارے پولیس تو انویسٹیگیشن بنگ ہوتا ہے وہ تو بڑے سپیشیلٹی ہوتی ہے جج کر لیتے ہیں مومنٹ سے اس طرح کی چیزوں سے لیکن جو لے میں آم آدمی اس کا دھیان کم جاتا ہے خاتون کی طرف تو یہ بچوں کے ذریعے منشاعت سپلائی کی جاری تھی اور اچھا کوئی اطلاع ہوگی منشاعت سے ریلیٹیڈ کوئی ڈرگ سے ریلیٹیڈ اگر آپ دیکھ رہے ہیں پتنگ بازی کا جسے ذکر کیا وہ ہو رہی گیا ہے بجلی پانی چوری ہو رہی گیا ہے ایسی کوئی اطلاع ہے تو آپ نے ہمیں crime stopper service پر دینی ہے بچوں کے ذریعے منشاعت سپلائے کرنے خاتوم کا گروہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ پورا گروہ تھا جس میں دو خواتین شامل تھیں صحیح ان کا کام تھا کہ بچوں کو اپنے use کرتی تھیں اور 20 سے 30 گرام کے چھوٹے پیکٹ سے برامت کیے گئے ہیں جو بچوں کے ساتھ اٹیج کر کے ملشاہ سپلائے کیا کرتی تھیں اور یہ اس لئے ذکر کیا تھا کہ آپ بچوں کو نظر رکھیں آپ ان کے ایکٹیوٹیز پر نظر رکھیں آپ کو پتا آنا چاہیے آپ کا بچہ چھوٹا بچہ معصوم ہوتا ہے بہت جدی ٹرپ ہو جاتا ہے آپ میں بچوں سکھائیں بتائیں کہ آپ کے ہو جاتے ہیں اور آپ بھول ہو جاتے ہیں اور اس چیز کا خمیاز بھگرنا پڑتا ہے تو پہلے ہی احتیاط کر لیں بلکل تاہیر آپ کو بتا 23 مارچ کو ایوان صدر میں تقریب کائنکات کیا گیا ہماری ملک نامور شخصیات اپنے شعبے میں نامور شخصیات ہیں ان کو ایوارڈ سے نوازا گیا اسی طرح ہماری پاکستان کی بہادر و نامور خاتون کوپ ایما نائلہ کیانی کو ستارہ امتیاس سے نوازا گیا اس آپ کو بتاؤ انہیں آٹھ ہزار میٹر بلند دس چوٹیاں سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون کوپ ایما کا اعزاز بھی حاصی ہے کارنامہ سرانجام بھی دیا اور پھر دیکھیں ان کو ایپریشیٹ بھی کیا جا رہے ایمان صدر مملک تعصیف ایمان ایمان ستارہ امتیاس سے نوازا ہے خواتین کا اپنا نام بنانا بڑا ایپریشیٹ کیا جانا چاہیے اس چیز کو خریج حسین پیش کروں گی خاتون کو جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا مجھے بڑا شوق ہے کو پیمائی کھا کبھی کوشش کیا ہاں تھوڑی بہت کوشش تو میں کہتی ہوں ہم دعا گو کسی دن ایسی خبر ہمیں ملے کہ تاہیرہ ایمان صدر میں موجود ہوں ان کے کندگ پر ازاز جو لگا رہے انشاءاللہ بہت جلد آپ کو خبر بھی ملے گی اگلی ہم اپنے پلیٹفارم سے روزانہ بات کرتے ہیں غزہ کے حوالے سے بات کرنا نہیں رکھیں جب تک یہ معاملہ تھم نہیں جاتا ایک اچھی خبر ہے کہ سلامتی کانسل ایک ہو گئی غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرار منظور کر لی گئی ہے اور ایک اچھی چیز ہے بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے اچھا میں وہ شاید امریکہ نے بڑا موقف بدل اپنا پہلے امریکہ اس سے پہلے بھی اسلامتی کانسل میں قرار دی آئی ہے کہ اس کو روکا جائے لیکن امریکہ ویٹو کر دیتا لیکن اب شاید میری خیال سے امریکہ کو بھی احساس ہو گیا کہ بہت زیادہ خون بہ گیا پندرہ روکن ممالک سے چودہ نے قرار دی ہے اور اس ماندان اچھڑے اتنے معصوم بچے جن کا کوئی قصور نہیں وہ جب ان کی ویڈیوز دیکھیں تو بڑا آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے آپ کو بھی یقینا ہوتی ہوگی تو اس حوالے سے آواز ضرور بلند کیجئے جہاں بلند کر سکتے ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کو امداد پہنچا سکتے ہیں تو اس سلسلے کو رکھنے نہ دیجئے ان کے بارے میں بات کرتے دی تاکہ ان کو احساس ہو کہ ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں اس مشکل گھڑی میں سکتے ہیں کمپلیٹ کیسے ہوتا ہے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سپ موریل ٹاؤن انویسٹیگیشن لاہور شہزاد رفیق آوان صاحب کو پروگرام میں ملکم کرتے ہیں السلام علیکم سر سلام بتائیے گا کہ کسی شہری کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آگیا اس نے فائی پی کال کی جیسے ہی کسی بھی جرم کی اطلاع ملتی ہے اس میں آپ پی پی ریشن کرتے ہیں اور اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کرائیم سین اور نیچر آف کرائیم کے اوپر اگر 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 نائز کرائیم ہے وہ زیادہ تر تھانے میں کمپلیٹر آتا ہے اپنی اپنی اپلکیشن فائل کرتے ہیں وہ پروسس ہوتی ہے اس کی ترتیش ایف ایر کے بعد ہے لیکن جو یہ سٹریٹ کرائیم ہے اور جس ریشن کرائیم ہے ہاؤ سوبریز ہیں اور جو کریم پرپٹی ہے اس کی انویس کی جیسے ہی آپ کے سسٹم کے تو انویس تو انویس سٹارٹ ہو جاتا ہے کامیاب انویس کی سمجھ ممکن ہوتی ہے دیکھ اس میں یہ کیس کرتے ہیں فرنیانش کرائیم میں کامیابی کے لیے پرامیٹر کچھ اور کرائیم پرپٹی کے لیے پرامیٹر کچھ اور لیکن جتنی اچھی کلیکشن او ایویدنس اور جو کرائیم سین انسپیکشن ہے اس حوالے سے جتنی بیتر اور جتنی زیادہ مفصل کہہ لی جائے وہ آپ سب سے زیادہ ثابت ہوتی ہے اچھے سر بتائیے کہ دنیا ٹیکنالوجی کی طرف موو کر رہی ہے ترکی وزیر ممالک میں بھی ٹیکنالوجی پر بڑا انحصار کیا رہے ہے سر بتائیے گا پولیس کی ہیلپ سیف سیٹی کی سیتنا ماون ثابت ہو رہے سوالے سے دیکھ اس میں انویس سیٹی سوالے سوالے ہمارے دو پروژیکٹ ہیں جو گیم چینجر ثابت ہو جس میں بلا شبہ اس میں محسوس نہیں کرتا کہ سیف سیٹی سیسٹم ہے اور جو ہمیں بیک اپ سپورٹ ہے اس کی وجہ ہمارے کرائم جہاں پہ جس میں لوگوں کو لوٹا جا رہے روبری رکوائٹی شاپ روبری تو اس میں جو سب سے جو اینیشیل اور سب سے فروٹفل جو ایویڈنس اور جو آپ کو رہنمائی لیز ملتی ہیں وہ سیف سیٹی سے ملتی ہیں اور سیف سیٹی کی بیک کی وجہ سے ہماری سکسیس ریشو زیادہ ہے اور اس کے ساتھ پنجاب جو ہماری فرمزک سینس ایجنس ہیں جہاں پہ ایکسپرٹ کیونکہ جس پرزرویشن آف دا ایویڈنس اور کرائم سین انسپیکشن جس انداز سے وہ کرتے ہیں وہ یہ دو جو انٹیٹیز ہیں میں سمجھ کیونکہ پرزرویشن جو ہمیں انسپیکشن کے حوالے سے مہاری بیکبون کے سترکتے ہیں سیر کوئی ایسی سٹوری جو آپ لگی ہو کافی مشکل ہو چیلنج رہا ہو ایسا ٹاسک یا ایسا کیس اور پرزرویشن سی ہیلپ ملی اور کیس رزول ہو تو مائنازی سے شیئر کیجئے لیکن میں ایک کیس کے حوالے سے فیصل ٹاؤن کے اندر ایک بڑا گروسم اور بڑا باربرین کیسے ایک ایک سپیشل چائیڈ بچی جو اپنے گھت سے سموہو کسی رات کے پہر باہر نکل آئی اور وہ بیلنس کیونکہ وہ سپیشل چائیڈ تھا تو اس بچی کو کسی ہمارے جو ویگا بانز اور کرمینل منٹیلیٹی کے لوگ انہوں نے اس کو کنیپ کیا کنیپ کر کے اس کو کتل کر دیا گیا اور اس کے ساتھ شاید انہوں نے ریب بی کمیٹ کیا اب اس میں کوئی کلو نہیں تھا فیملی تھانے میں آتی ہے کہ ہماری بچی مسیگ ہے ویڈ نو کسی گھر سے نکلی ہم لوگ اکسر رات جیسے لاک کر سوتے ہیں صبح موٹھے ہیں تو اس میں کوئی کلو نہیں تھا ان کے گھر میں CCTV کیمبرے نہیں تھے اس کے کہیں پہ اس لینے میں کیونکہ وہ نارمل میڈل کلاس سوسائیٹی تھی جہاں پہ بہت زیادی سولنس کیمبر نہیں ریلیجیس فیملی تھی اور اس میں جو ہمیں پہلی لیڈ ملی وہ یہ کہ گھر سے کچھ فاصلے پہ جب اس کے لوکل کیمرا سے ہمیں کچھ فوٹیج نہ ملی تو جنہ ہسپیٹل کے سامنے سے اس بچی کی پیزنس لکیٹ ہوئی پہلی دفعہ پہ دو تین انسیڈنٹ سڑک کر لی سڑک دوسری طرف پھر گاڑی میں عباش کچھ لڑکے آئے جنہوں نے اس کو باہر گاڑی سے اترے اس سے پہلے بات کی اور پھر اس کو زبردستی گاڑی میں بٹھا کے وہ وہ چلے گئے اس اس ہی کلو کے اوپر کام کرتے ہو سی 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 ٹی کی مدد سے ہم نے اس گاڑی کا نمبر ٹریک کرنے کے بعد چیزیں چیزیں ملیں لیکن شورٹ کہ وہ صولی صولی اس میں ہم نے لکے تاتل پکڑے وہ تینوں گرفتار کیا ایویدنس کلیٹ کیا گاڑی ریکاور کی اور جو کرائم سین تھا اس کو ہم نے لکیٹ کیا اس گاڑی کی مدد سے اور ہمیں اس ہولی سولی سی کی شفافیت ہونی چاہیے شفافیت کیلئے سر ٹیکنالوجی کتنی ضروری ہے دیکھیں وہ کہتے ہیں انسان جھوٹ بول سکتا ہے لیکن حلال جھوٹ نہیں بول سکتا کیا آپ کو دیکھ رہی ہے تو اس حوالے سے بڑے ایسی انسیدنٹ جس میں کریمینلز بہت لیوپ ہول سسٹم میں اور سکھوکے یہ قانونی شاہد نے امینڈمنٹ کر کے آپ کی جو سی 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 ٹی وی فوٹیجیز ہیں ان کو ایسی سورس اور ایسی ایمیزی ایویڈنس جو ہے کوئی میں پریزن کیا جاتا ہے اور ان کی بنیاد کے اوپر کوئی نا صرف ویٹیج دیتی ہے بلکہ اس کے اندر سے یہ ہے جس سے نہ سرپ انویس گیشن کے بلکہ اسے ہمیں ایویڈنس کرییٹ کرنے بڑی مدد ملی ہے اس سی بھی آپ ذکر کیا کہ کوٹ میں ایڈویس ایڈویس مل ہے تو اس سورہ سا بتائیے گا ناظرین کو جو سیف سی اتھارٹی سے آپ کوئی ویڈیو یا آرڈیو یا کوئی بھی فوٹیج دیتے ہیں بیسی کلی تو اس کی بعد میں فرنسک وغیرہ کی ضرورت نہیں بڑھتی وہ کوٹ پر اکسیپٹیبل ہوتا ہے اس کا ایک پرسیجر ہے دیجیٹل ایویڈنس کرنے کے لیے کوٹ نے گایڈنس دی ہوئی ہے اس کے اندر کیونکہ آپ ہمیں ایک ریقویسٹ ہے کوئی بھی ایویڈنس کریٹ کیا اس کی ایڈیوی نہیں ہے تو سیف سیٹی آپ نے دیکھا کہ جب آپ اپنی کوئی سوڈیج دیتے ہیں اس میں مار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے لیے ایک جو چین آف کسٹیڈی کا ایک جو کوٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ شفافیت کتنی ہے اور کیا یہ شاپ یا اس کو فوٹو شاپ کر کے تو پریزنٹ نہیں کیا گیا تو اس حوالے سے وہ پورا ترقیقار وضع کیا ہو ہے اس کو لینے کے بعد آپ کی فوٹیج جب کلیٹ کرتے ہیں کسی بھی کیس کے لیے تو پریزنٹ جمع کروا دیتے ہیں اس کے بعد جب وہ کرمینل اریسٹ کیا جاتا ہے تو اس کا فوٹو گرمیٹی ٹیسٹ کر رہا جاتا ہے اور اس کے لیے مختلف دیجیٹل وہاں پہ ان کے سوفویر ہیں اس کے ثورت چیزوں کو کرویٹ کیا جاتا ہے کہ دی پرسن ویچ ایز بین شون دا ویڈیو یہ ہی وہ پرسن ہے اور اس کو ساتھ جب وہ میچ کرتے ہیں اور ان کی جب ایک ایک میں جیسے crime جو ریلیٹیڈ ہے وہ زیادہ commercial markets اور لاہور کا زیادہ crime جو وہ ایسی جو crime scene وہ ایسے ہیں جہاں پہ CCTV camera safe city کے موجود ہیں موجود سری جو پہلی crime preservation crime preservation ہے وہ safe city کے camera limited time کی جو time frame کو cover کر رہی ایک تو جو ہے وہ انتہائی expert اور one of the most advanced ہمارے police officers شاید اتنے expert نہیں ہے crime collection اور crime scene inspection میں تو وہاں پہ specialized unit ہیں اور crime scene کی requirement کے حساب سے ایسے تمام crime tree جیسے برنیری کے related ہیں جہاں سے figure pen lift کرنے ہے مرڈر ہے کوئی اور ہماری جنسی اور ان کے جو unit کا ان کو ہم call کیا جاتا ہے اور اس کے لیے define کیا گیا کہ کون سے crime scene ہیں جو mandatory ہے جہاں سے ہم نے PFSA کی lab کو بلوانا ہے وہ highly technical equipped ہیں اور وہ آتے ہیں اور ان تمام جو evidences ہیں ان کو collect کرتے ہیں اور وہ ہمیں پھر اس کی receiving دے کے وہ اپنے پاس لیاب کے دوں کو preserve کر لیتے ہیں اور پھر during the course of investigation جیسے چیزیں ملتی ہیں criminals آتے ہیں اور جو evidence ملتا ہے اس کو us collaborate کر کے کے اگر ریپورٹ لے کے پھر جمع کر رائی جاتے صحیح آخر میں مجھے یہ بتائی کہ investigation ایسے دیکھا جائے تو کافی مشکل کام ہے اگر کسی جگہ پہ کو وقوع ہو جاتا ہے تو وہاں اکسور امیسر میں دیکھتی ہوں کہ لوگ انٹرفیئر کر رہے ہوتے جیسے آپ فنگر پرنٹس کیونکہ جو destruction of the evidence ہے آپ اس کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ نہیں کر سکتے بلکل اور جو half hour evidence جو وقوع کے بعد جو جسے golden آرام کہتے ہیں وہ پہلا گھنٹہ اسے ادھر گھنٹے کا ٹائم ہے جس میں سب سے زیادہ evidence وہاں سے کلٹ کیا جاتا ہے تو بالکل اس جو عام public ہے ان کو responsibility کا مزارہ کرنا چاہیے کیونکہ کوئی بھی destruction of the evidence جو ہے وہ نہ سکھ criminals کو پکڑنے کے لیے اور ان کو کیف کردار تک پہنچانے کے لیے رکابنے پیش کرتی ہیں بلکہ جب ان کو ٹرائل سٹیج کے اوپر جب evidence حم نے کرنا ہوتا تو اس میں بھی problem آتی لیکن ہمارے جو first respondent ہیں جیسے Dolphin Police unit اور جو بھی local police office سب سے پہلے جاتا ہے یہ پرائیم ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ crime scene پہ پہنچنے کے بعد mandatory ہے سب سے پہلے crime scene کو preserve کریں لیکن unfortunately ان کے پہنچنے سے پہلے ہماری public کو انہوں نے اس کے اندر چیزوں کو disrupt کر دیا جس کی وجہ سے اس کی جو circumstantial evidence ہے crime scene کی وہ کام ہو جائے تو میں اپیل کہتا ہوں citizen سے کہ وہ اگر ان کے سامنے ایسا crime scene ہوتا ہے یہاں کسی جگہ پہ موجود گی ہے تو اسے دور رہنا چاہیے اور ان کو preserve کر رکھنا چاہیے جب تک کہ وہاں پہ crime scene agency وہاں پہ اس کو آکے preserve خود نہیں کرتے سہی سو مجھے سو آپ کے تفصیل سے آپ کو بتایا کہ انویسٹیگیشن کا پروسس کس طرح سے ہوتا ہے اور ایک اچھے شہری ہونے کا آپ نے ثبوت دینا ہے کہ آپ کے آس پاس خدا نہ خاص کوئی بھی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تا کہ پولس موقع پہ پہنچے جو گولڈن آر کا ذکر کیا گیا بہت قیمتی ہے اور کسی چیز کو آپ نہیں لگانا تا پولس میکسیمم وہاں سے پاسیبل جو ایویڈنس ہے اس کو کلیکٹ کر سکے اور جو مجرم ہے ان کو منتقی انجاب تک پہنچا سکے یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ اب لیتے ایک چھوٹی سی بریک آپ میں رہنے ہمارے مجھے آپ بتا سکتے دنیا کی سب سے طویل ترین سڑک کون سی ہے اگر ایک کون سی کہ پہ ہے تاہرہ کو آج موکہ مل گیا چونکہ اکثر ان کا بچ سے گلہ رہتا ہے کہ آپ میرا ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں جنر نولیج کا آج ان کو موکہ مل گیا میں میں بلکل بھی رہی نہیں آج آج سرپ سرپ بھات کو گھول گھوما رہے اور وہ پرانی بات ایسی اور ویسی بات سوال پوچھے آج سوال کا جواب دیں آپ آج 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 اتنا ہی بتا دیں کس ملک میں آج آج ملک میں کہیں پڑھا تھا امریکہ میری میری کوڑھ رہے آج آج ایک سوال کا جواب آج رہذا آج کوئی شخص پوچھے कی دنیا کی chapter akan پون نام ہے تو جی بلا جھڑک آپ نے نام لے دینا ہے پین امریکن ہائیوے کا اور اس میں کوئی آپ نے سوچنا نہیں ہے اور بتایا بھی آپ کو اس لیے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ جنرل اور اس کا سوال بھی انسان کو آ جاتا ہے نا جی تو جی اس کی لمبائی ہے تیس ہزار کلو میٹر اچھا تیس ہزار کلو میٹر اچھا تیس ہزار کلو میٹر یعنی انیس ہزار میل پہ یہ پھیلی ہوئی لمبی سڑک ہے اور جو امریکی ہے ریاست الاسکا سے ارجنٹینہ کے جنوبی سیرے تک اینی پھیلی ہوئی اتنا لمبا اس کا پورا وہ ایک ایریہ ہے اور انیس سو تیس میں امریکہ کی طرف سے یہ تجویز دی گئی تھی کہ نائنٹین ٹونی ثری میں اس حوالے سے بقاعدہ ایک معاہدہ ہوا تھا کئی ملکوں کے ماہ بین جس پر دستخط ہوئے تھے اور اس کے بعد یہ بنائی گئی اور اس میں شامل جو لوگ تھے جنہوں نے اس معاہدے پر دستخط کے جاہا ہے ظاہرہ جو انوال ہوتے تھے لوگ تیس ہزار کلومیٹر کافی لمبا اس کا پہن ہے اس میں ارجنٹینہ تھا شامل کینیڈا چلی کولمبیا اس کے علاوہ سے اور بھی بہت سے ریاستیں میکسیکو پیرو بہت سے اس قسم کی چھوڑ چھوڑی جو سٹیٹس ہیں وہ ساری انوال سی جنہوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے اور اس کے بعد سے یہ جو ہے اتنی لمبی یعنی میلوں پہ پھیلی ہوئی کئی ہزار کلومیٹر پہ پھیلی ہوئی یہ لمبی ہائیوے بنا لی گئی تو اس کو آپ سرچ کیجئے گا دیکھئے گا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بڑی ایک لمبی ہائیوے ہے جس کا نام ہے جی تو بارہ ریپیٹ کرتی چلوں یہاں پہ پین امریکن ہائیوے آجیر آپ کے پاس کیا انٹرسنگ خبر ہے جو آپ شیئر کریں گے آج اچھا آج ایکیس کومن ہو گیا جی تاہیرا بھی آج ڈھونڈ کے سرچ کر کے کئی سے امریکہ کی خبر لے کے ہیں تو میں بھی ان کے پیچھے بچھے ہی تھا اچھا یہ مجھے فالو کرتے ہیں مجھے چیز کرتے ہیں امریکہ پہنچ گئے بلکل خبر بھی امریکہ کی ہم لے کے ہیں جی بڑی انٹرسنگ سی نیوز ہے تاہیرا اس کو بڑی لائٹر نوٹ کے لیے اچھا آپ کو پتا ہے کہ تین لڑکے جن کی عمرے بد ادریج 11 12 اور 16 سال ہے انہوں نے امریکی بینک کو لوٹا ہے اچھا یہ لڑکے تو نہیں کہ یہ بچے ہوں بلکل بچے سوری بچے ناظرین 11 12 اور 16 سال کے تین بچوں نے مل کر امریکی بینک کو لوٹا ہے اچھا ویسے یہ افسوس والی خبر زیادہ ہے کتنے ماسوم بچوں میں اس قسم کا خرافاتی دماغ پایا گیا ہے کہ انہوں نے جا کے بینک کو لوٹیا ہے کہاں نہیں کیا ہے امریکی تفسکین سے بتائیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق یہ جو جیب و غریب واقعہ امریکی شہر ہیوسٹن میں پیش آیا ہے وہاں پہ ایک بینک ہے جی بینک کا نام ہے ویلز فارگو بینک وہاں پہ ان یہ تینوں بچے جو گئے ہیں انہوں نے نوٹ کے اوپر لکھا تھا دھمکی اواز میسیج نوٹ کے اوپر لکھا تھا وہ جا کے جو بینک ملازم جہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا تو اس کو جا کے دکھائیں ہیں اور وہاں سے اچھی خاصی اماؤنٹ لے کر فرار ہو گئے ہیں نہیں تو مطلب کوئی سیکیورٹین نہیں تھی بینک کی کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ بچے مطلب مطلب مجھے تو ایسا کہاں جیسے کوئی سٹوری نہیں ہوتی یہاں پہ کسی مووی کا حصہ ہوتا ہے کسی مووی میں ایسا چل رہا ہوتا ہے کہ بچے آئے اور یہ اریجنل میں ایسا ہوا ہے ملکل اریجنل میں ایسا ہوا ہے اس کے بعد ہوا اس طرح سے جو مقامی پولیس ہے ان کی جانب سے ان کے جو پوسٹرز عویزہ کرنا شروع کر دی گئے شہر بر میں ان تین بچوں کو پہچانی ہے جہاں پر کہیں پہ موجود ہیں تو ہمارے حوالے کیجئے گا لیکن اچھی خبر یہ کہ اچھی خبر اس حوالے سے کہہ دیجئے کہ ایک معاشرہ جہاں پڑا لکھا معاشرہ ہے ان کے پیرنٹس نے خود ان کے پیرنٹس بچوں کے پیرنٹس نے تینوں بچوں کو خود پولیس ٹیشن میں لا کے پولیس پیوالے کر دیا یہ ہمارے شیطانی بچے جن کے دماغ میں خودہ پاتی آئیڈیا آیا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ڈکیتی مطلب انہوں نے سچموس میں ڈکیتی نہیں کی مطلب ایک فنی قسم کا مطلب انہوں نے کھیلا تو جس کے بعد پولیس آگے مزید کارمائی کر رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے بچوں نے ان کو بینک والوں کو لگا ہوگا کہ ایک فنی سا ایلیمنٹ ہے انہوں نے دھمکیاں میں خط لکھا تو انہوں نے اماؤنٹ پکڑا دی کہ انہوں نے آئیڈر نوڈ کے شغل ملا لیکن وہ بچے اماؤنٹ لے کے بھاگ گئے یہاں پہ پھر یہ ہوا کہ ان کے پاس اصلاح نہیں تھا لیکن یہ تھا کہ ایک فنی چیز ہوتی ہوتی وہ واقعی ایک ایسی چیز میں کنورٹ ہوگی کہ وہ بچے اماؤنٹ لے کے بھاگ گئے یہاں پہ پیرنٹس کا بڑا اہم کردار ہے کہ اگر آپ بھی دیکھیں کہ آپ کا بچہ کچھ غلط کام میں انوالد ہے تو اس کو چھپائے مت اس کو وہیں پہ روکیں بچے کو وہیں پہ ٹوکیں ہاتھ سے ٹوکیں زبان سے ٹوکیں جس طرح بھی آپ روک سکتے ہیں بچے کو روکیں تاکہ وہ بڑا ہو کے کوئی بہت بڑا کرمینل نہ بن سکے یہ بڑا اچھا ہے کہ ان کے بچوں مزاک کی بات ہوتی ہو ظاہرہاں وہ ایک ادت انہوں نے جنم کر دیا اماؤنٹ دے کے چلے گے بچے اگر ماباب بچے کی بات کو چھپا لیتے تو کل کو ہو سکتا ہے وہ بہت بڑے کرمینل بن جاتے چوڑ ڈکیت بن جاتے تو یہ تھا جی ہمارا آج کا پروگرام امید کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری طرح بہت انجوائی کیا ہوگا ان دونوں نیوز کو دا کے سرچ بھی کیجئے گا اور اپنا فیڈبے دیکھے میں بتائیے گا آپ کو یہ دونوں خبریں کیسی لگیں اوورال شو کیسا لگا کہاں دینے جی اپنا فیڈبیک آپ نے ہمیں ٹویٹر کا ہمارا کاؤنٹ ہے پی اے سی اے سیف سیٹیز اور ہمارا فیس بک کا ہنڈل ہے پنجاب سیف سیٹیز لائک کیجئے فالو کیجئے کیا دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں بتائیے گا اور کل کسی نئے سیگمنٹ کے ساتھ کچھ اچھی باتوں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مجھے اور آجل کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان